اصل مسئلہ کیا ہے اس کیس میں بچے کا نشاہ کرنا یا ہزبنڈ کی انفیڈیلیٹی یا بے وفائی دونوں ہی اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ بات نہ کر سکنا ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے ہمارے کلچر کے اندر اصل مسئلہ معاشرے سے پیدا ہوتا ہے جو ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اصل مسئلہ روایتوں سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگی کو عذاب بناتا ہے یہ جو انفیڈیلیٹی کا معاملہ ہے یہ تاریخی ہے اور لوگ جو ہیں جب مالی طور پر اسودہ ہو جاتے ہیں افلوانٹ ہو جاتے ہیں ہائی اچیورز بن جاتے ہیں تو وہ پنگے بہت لیتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کریں گے جو کہ غلط ہوگا اور وہ پھر they will get away with it وہ بچ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا صاحب کا تجربہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دفعہ غلط کام کرتے ہیں اور صاف بچ نکلتے ہیں اپنی زہانت کی وجہ سے یا چالاکی کہہ لیں لیکن پھر ان کا جب حوصلہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو کہ حضم ہونے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر ان کو مسئبت گھیر لیتی ہے اور یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان چونکہ progressive ہوتا ہے شروع شروع میں وہ چھوٹے چھوٹے پنگے لیتا ہے جگار کرتا ہے لیکن پھر بعد میں جب بڑے پنگے لیتا ہے تو ایک وقت میں آکے وہ پھنج جاتا ہے تو اصل مسئلہ یہاں بات نہ کر سکنا ہے اب انسانوں کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب انسان قرآن عرض پر آیا تو تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار سال تک تو وہ خاموش رہا اس نے بات ہی نہیں کی حالکہ بات کرنے کا انتظام اس کے اندر تھا لیکن پھر پچھلے کوئی دس ہزار سال سے انسان نے باتچیت کرنا شروع کی پر ابھی انسان باتچیت کرنے کے بڑے ابتدائی مراحل میں ہے ہم روز مرہ باتچیت ضرورت کی باتچیت کر لیتے ہیں کسی سے کچھ تقاضی کرنا ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں عمومی معاملات میں ہمیں باتچیت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا کچھ معاملات تیہ کرنے کے لیے یوں باتچیت کرتے ہیں لیکن لوگ اس کو باتچیت سمجھتے ہیں لیکن یہ باتچیت کا وہ انداز نہیں ہے جس کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے گھر میں جب علتوں کا دور دور ہوتا ہے یعنی آپ سمجھیں کہ بچے سے یہ بات کرنا کہ بیٹا پڑھائی کی طرف دیان دو اچھا بیٹا رات کو جلدی گھر آیا یا ایسی رسمی سی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں سے کرتے ہیں اور بچے ہلا بھلا کر کے ان کو ٹال دیتے ہیں تو ہم جب پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے یہ چھوٹی موٹی سکل سیکھتے ہیں کہ اولاد سے کیسے بات کرتے ہیں لیکن کہیں بھی کسی فیملی میں کسی طرح سے بھی اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نشا کر رہا ہے اور نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور آخر کار کئی سال بعد بم پھٹا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ نشے کی بیماری کا معاملہ ہے اور زندگی تباہی کی طرف جا رہی ہے تو ایسے موضوع پر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موضوعات پر بات کیسے کی جا سکتی ہے بات کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا اگر ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ایسے موضوع پر ہمیں بات کرنا آتا ہے جیسے کہ انفیڈیلیٹی کا معاملہ ہے کسی افیر کا معاملہ ہے اور بیوی خامت سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو تہی دامن پاتی ہے تو ایسے موضوعات پر پہلے سے کسی نے باتچیت نہیں سیکھ رکھی ہوتی ایسے موضوع پر باتچیت کرنا سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ باتچیت کا آغاز کیسے کریں لبو لہجہ کیسے رکھیں الفاظ کا چناؤ کیا کریں بوڈی لینگویج کو کیسے سنبھال لیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کیسے کابو پڑیں تو پہلا تو نکتہ یہ ہے جسے ورکنگ آن می فرسٹ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات پر ہی کام کرنا ہوتا ہے لیکن صرف موضوعی جذبات آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے یعنی یہ جو انفیڈیلیٹی کا خاص کر کے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تو جذبات تو پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول اس بندے کی ہوں گے تو وہ بات میں کیسے اپنی جذبات ہو کرتا ہے نیچرلی ابتدا میں تو جذبات بہت ہی بڑھ کے ہوں گے اور یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہوگا جیسے جب کوئی نشے میں دھوتا ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے بات کرنا تو مار کھانے والی بات ہے لیکن اسی طرح جب ہم جذبات میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں یا غصے میں ہوں اور ہمارے اپنے جذبات جو ہیں ابھی کابو ہو رہے ہوں تو خود ہمیں بھی باتچیت کو اس وقت شروع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہم کوشش کریں اور تھوڑا بہت کانسلنگ میں چلے جائیں تو ہمیں اپنے جذبات پر کابو پانے کا ڈھنگ آ جائے گا اور یہ جو جذبات پہ جب ہم کابو پا لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو عموم بھی رد عمل ہوتا ہے جیسے ان فیڈیلیٹی کا معاملہ انہوں نے بتایا ہے تو عمومی رد عمل خواتین کا کیا ہوتا ہے